تازہ خبر سے آگاہ کرتے ہیں یکم جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان عالمی مارکٹ کی خام تیل کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے غریب اور تنخواہدار طبقات پر براہ راست اثر پڑے گا پاکستان میں یکم جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے عالمی مارکٹ کی خام تیل کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے غریب اور تنخواہدار طبقہ پر براہ راست اثر پڑے گا تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے اگلے ماہ یکم جولائی سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے پیٹرول کی مصنوعی کنلت پیدا کرنے والے آئل مارکٹنگ کمپنیاں اب کروڑ روپے منافع کمائیں گی بدایا گیا ہے کہ عالمی مارکٹ کی خام تیل کی قمتوں میں سو فیصر اضافہ ہو گیا ہے دو ماہ قبل بیس ڈالر بی بیرل ملنے والا خام تیل اکتالیس ڈالر اکتارہ سنٹ بی بیرل ہو گئی ہے یعنی قیمت میں دبنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے عالمی منٹی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا اثر براہ راست عوام پر پڑے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری آخری ہفتے میں ارسال کی جائے گی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کی سمری سے ہی پتا چلے گا تاہم حکومت بجٹ میں پیٹرولیم لیوی 30 روپے فی لیٹر فکس کرنے کا اعلان کر چکی ہے اسی طرح سترہ فیصد سیڈ ٹیکس اور ریٹ مارجن اس کے علاوہ وصول کیا جائے گا دوسری جانب عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں اور اشیاء خردونوش پر مزید تیکسس کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے لیکن اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کیا گیا تو مہنگائے کا ایک اور سلاب آئے گا جس کا مزدور میڈل اور تنخواہ دار طبقات پر برائے راست اثر پڑے گا دوسری جانب آئل کمپنوئی نے پیٹرول کی مصنوعات کا بہران پیدا کر دیا ہے جس سے پیٹرول پر پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے عوام پیٹرول لینے کے لیے زلیل و خوار ہو رہے ہیں وزیراعظم کی جانب سے پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کاربائی بھی کی جا رہی ہے کیمرمن جنیت کے ساتھ مضمل شیخ بکا نیوز کراچی موسیقی